لہور میں آج بھی ثقافت کے رنگ بکھیرے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدے welcome 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 to Bilal house Lahore نارے تکبیر نارے رسالہ نارے ہیدری نارے بھٹو پاکستان پاکستان میں نے میرے پنجاب کے میرے اپنے پنجاب کے دوستوں کو پنجاب کے حکومت کو پنجاب کے حکومت کو پنجاب کے عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے کشمیری بہنوں اور بہیوں پنجاب کے ساتھ جاک پنجاب جاک پنجاب جاک کشمیر جل رہا ہے جاک پنجاب جاک فاتح جل رہا ہے جاک پنجاب جاک خید و مختون خواہ جل رہا ہے جاگ پنجاب جاگ کویٹان جل رہا ہے بلوچستان جل رہا ہے سیم جل رہا ہے میرا وسیم جل رہا ہے جاگ میرا پنجاب جاگ جاگ پنجاب جاگ پاکستان جل رہا ہے جاگ پنجاب جاگ تیری پک کو لگیا شریفو گاتا میرے بھائیوں اور بہنوں میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں یہ پہلی بار ہے الیکشن کے بعد جب ہم مل رہے ہیں تو میں نے آپ کو مبارک بات کے آئے ہوں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو آپ جیتے آپ جیتے تھے آپ جیتے تھے آپ جیتے تھے ہاں الیکشن ہاں آپ شاہد شاہد خوش ٹکٹ ہورڈرز کو میرا الیکشن وزلٹس پسند نہیں آیا ہوگا خوش میڈیا والوں کو میرا الیکشن وزلٹس نہیں پسند آیا ہوگا مگر ہم سیاست ہم سیاست اپنے لیے نہیں کرتے ہیں ہم سیاست ذات ذر زمین کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم سیاست پاکستان کے لیے کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے سیاست جہاد جہاد ہمارے لیے سیاست عشق ہم سیاست سچ حق اور عوام کے لیے کرتے ہیں الیکشن میں پیسہ چلا تھا وگنگ چلا تھا عوام کا طاقت عوام کا طاقت was not reflected in the results مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس نے جیسے میں نے ادھر بھی کہا تھا نواز شریف جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے ہمارا ہمارے election campaign my election campaign in کشمیر has been proved right we have been proven right کہ ہمارا یہ نواز دوستی نواز موضی دوستی جا تھا اور جا ہے نواز موضی دوستی جا تھا اور جا ہے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور اگر ہم نواز شریف کو نہیں روکتے ہیں تو پھر یہ دوستی پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس پورے ریجن کو نقصان پہنچائے گا اور پورے دنیا کو نقصان پہنچائے گا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارٹ آف ایجا کانفرنس میں ہمارا ہارٹ آف ایجا کانفرنس میں ہمارا حشر کیا ہوا تھا موڈی ہمیں گالی دیتا ہے گالی دیتا ہے اور ہمارا سرداز عزیز صاحب ہمارے سرداز عزیز صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے کوئی جواب نہیں دے سکے ہمارے پاس کوئی فورین منسٹر نہیں ہے جب موڈی انڈیا کا وزیر آزم ہے ہمارے پاس کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی وزیر فورین منسٹر بھی نہیں ہے جب امریکہ کا نیا صدر آرہا ہے ہمارا کوئی فورین منسٹر نہیں ہے عرب سپریگ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے مدلی اس میں فورین منسٹر نہیں ہے اگر ایک elected ایک articulate ایک empowered فورین منسٹر ہوتا تو ہمارا فورین منسٹر نماز شریف کا ہاں ہاں نہ کرتا ہمارا elected foreign minister موڈی کو جواب دیتا موڈی کو جواب دیتا ہاں ہاں نہ کرتا وہ ہمارے افغان دوست کو جواب دیتا وہ ہمارے عوام افغان دوست کو جواب دیتا ہاں ہاں نہ کرتا اگر ہمارا ایک elected جمہوری empowered articulate foreign minister of foreign policy ہوتا پاکستان میں امن ہوتا اس ریجن میں امن ہوتا اور انشاءاللہ دنیا میں بھی دنیا میں بھی امن ہوتا مگر ناکام لیگ کا یہ سوچ سے باہر ہے وہ صرف میٹرو بنانا چاہتا ہے سٹیل کا ٹھیکہ لینا چاہتا ہے اور گھر بھی بیٹھنا چاہتا ہے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے آپ مجھے بتائیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب سے بیلی کا بیٹا آیا ہے کیا سن میں تبدیلی آیا ہے کیا سن میں تبدیلی آیا ہے یا نہیں کیا سن میں تبدیلی آیا ہے یا نہیں میں پارٹی میں تبدیلی لے آ رہا ہوں یا نہیں پاچی میں تو دیلی آ رہا ہے یا نہیں تو پھر اگر آپ سب مل کر میرے ساتھ دیتے ہیں تو اگر کشمیر کے ہوا میرے ساتھ دیتے ہیں تو اگر گلگت بلکستان کے ہوا میرے ساتھ دیتے ہیں تو اگر خیر و فکر و فات کے ہوا میرے ساتھ دیتے ہیں تو پھر دو ہزار اٹھارہ میں ہمارا وزیر ایازم کون ہوگا کون ہوگا کل بھی پھٹو آج بھی پھٹو 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 یا اللہ یا رسول میری یزول یا اللہ یا رسول میری یزول یا لائے گارشو لائے گارشو